اعوذ باللہ من الشیطان واجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری وی السر عاملی وحل العقدہ دم من لسانی یفقہو قولی نهایت محترم ساتھی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم صورت التوبہ کو بڑھے ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی دو آیتیں آیت نمبر 28 و 29 اس کو بہلے ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سب ہم کوشش شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجید الحرام فلا یقرب المسجید الحرام بعد عامهم حازا وعین خفتم قیلتا فسوف يغنیكم اللہ من فدله ان شاء فسوف يغنیكم اللہ من فدله ان شاء ان اللہ علیم حکیم قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما هرم الله ورسوله ولا یدینون دین الدین الحق من الذین اوتوا الكتاب ان شاء اللہ اب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ کرتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو انما المشرکون نجسن یہ جو مشرکین ہیں یہ نہ پاک ہیں فلا یقرب المسجید الحرام تو نہ تم قریب جاؤ محجید حرام کے اس سال کے بعد وعین خفتم ایلہ تھا اور اگر تمہیں کوئی خوف ہو تنگ دستی کا فسوف يغنیكم اللہ من فدله ان شاء تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ تمہیں گنی کردگان کری ان اللہ علیم حکیم بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اے ایمان والو یہ مشرکین بلکل نہ پاک ہیں تو یہ اس سال کے بعد محجید حرام کے پاس نہ بڑک پائیں اگر تمہیں معاشی و بدحالی کا اندیشہ ہو تو اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تم کو گنی کردے گا بے شک اللہ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے قاتل اللہ جنہا لا یکمینون باللہ اور لڑو ان لوزے جو نہیں مالات اللہ پر ولا بالیوم الاخری اور لا ہی آخرت کے دن پر ولا یو حرمونہ اور نہ ہی وہ حرام ٹراتے ہیں ما حرم اللہ و رسولو ہو کیونکہ حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے ولا یدینون دین الحق کی اور نہ ہی وہ ماندین سجدی اور وہ لوگ جنہیں دیگی کتاب ہیں یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور ضلیل و خوار ہو کر رہے ہیں یہ مکمل درجمہ کے ہوا وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام بھی نہیں سمیتے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ آدھا کریں ٹھیک ہے جی آمنت باللہ صداق اللہ العظیم